اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لیٹسٹ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لو آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چین کے صدر شی جنگ پینگ نے چین اور تائیوان کے الہاق ناغذیر قرار دے دیا ہے شی جنگ پینگ نے تائیوان کو خبردار کیا ہے کہ بیجنگ تائیوان کی آزادی کی کسی بھی طرح کی کوشش کے خلاف ہے شی جنگ پینگ نے اس بیان پر تائیوان کے صدر نے بھی جواب دیا ہے تائیوان کی عوام بغیر دیکھے اپنی آزادی کو چین کے ہاتھ میں نہیں دے گی یاد رہے کہ چین تائیوان کو اپنے ملک کا حصہ سمجھتا ہے کیونکہ ان دونوں ممالک نے 1999 کی خانہ جنگی کے بعد الہدی اختیار کر لی چینی صدر نے کہا ہے کہ چین ایک دن ضرور دوبارہ متحد ہو جائے گا کیونکہ یہ وقت کی ضرورت اور چینی عوام کے لیے بہت ضروری ہے انہوں نے کہا ہے کہ چین تائیوان میں الہدگی پسندوں کے خلاف طاقت کے استعمال کو رکنے یا ان کے خلاف اٹھائے جانے والے کسی بھی اقتدامات کو واپس لینے کا وعدہ نہیں کر سکتا چین کے صدر نے اپنے خطاب کے دوران ایک ملک دو نظام کا نظریہ پیش کیا یہ نظریہ تائیوان کی عوام کی فلاہ مفاد عامہ اور بہبود کا تحفظ کرے گی یاد رہے کہ تائیوان اپنے آپ کو ایک الہدہ ملک تصور کرتا ہے اور اس کی اپنی کرنسی سیاسی نظام اور عدالتی نظام ہے تاہم تائیوان نے باقاعدہ طور پر اپنی آزادی کا کبھی اعلان نہیں کیا چین اور تائیوان کے تعلقات میں اکثر اتار چڑھاؤ ہر وقت جاری رہتا ہے البتہ انیس سو سولہ میں صدہ سائی انگوان کی حکومت میں آنے کے بعد دونوں ممالک میں تعلقات میں اس مزید کشیجگی پیدا ہو گئی ہے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ